دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بلکل نیا سلیف ڈیزائن بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم لگائیں گے نشان یہاں پر وی ٹیپ میں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لگانا ہے اور یہاں پر اس کو کٹ کر لینا ہے اور یہ بلاؤز میں بہت زیادہ ٹرینڈ میں چلتا ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہاں پر لیں گے کپڑا اس طریقے سے اور یہاں پر پیٹرن پر ہم سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد آدھا انچ کا سلائی مارڈن کٹنگ کر کے اور اس کے اوپر سلائی اور لگائیں گے کپڑا فولڈ کر کے یہاں پر اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور سلائی کو لگا دیں گے ٹھیک ہے اب سلائی لگانے کے بعد یہاں پر ہمیں اپنی سلیف میں آٹیچ کر دینا ہے تو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر کے اور ہم بیج سلیپس میں اسے لگا دیں گے ٹھیک ہے تو سلپس ہے ہماری یہ بیس سینٹر میں ناخون لگانے کے بعد یہاں پر بیس سینٹر میں ہمیں اسے اٹیج کر دینا ہے اس طریقے سے بکرم کی جڑ میں سلائی لگائیں گے اب سلائی لگانے کے بعد اس کا مارجن کٹنگ کر لینا ہے اور مارجن کٹنگ کر کے اس طرح سے پلٹ کے ہم لگا دیں گے اس میں ایک سلائی تو یہاں پر ہماری سلائی لگ بک کمپلیٹ ہو چکی ہے سلائی لگانے کے بعد اس کا ہمیں اب سلیپس کو فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور جتنا بھی آپ کو اس میں پلٹنا ہے اتنا نشان لگا لیں تو یہاں پر پلٹ کے اس طریقے سے ایک سلائی اور لگا دیں گے یہ ڈیزائن بلاوز میں بہت اچھا لگتا ہے اور کافی ٹینڈ میں چلنا ہے تو یہ ایک بار ٹرائی ضرور کریں تو یہاں پر اس کو پلٹیں گے اور یہاں پر سلائی لگ چکی ہے سلائی لگانے کے بعد میں اب اس کے بیچ میں ہمیں ڈیزائن بنانا ہے تو پہلے دھاگے وغیرہ کٹنگ کر لیں گے یہاں پر ہم نے دو پیس لیا ہے اور جو لیا ہے تین وائد ساڑھے تین وائد ساڑھے تین کے اس طریقے سے کریں گے فولڈ اور فولڈ کر کے یہاں پر سلائی لگا دیں گے اس طریقے کے ہمیں خریب چھے ٹرائنگل بنانا ہے اس طریقے سے اس کو فولڈ کر لیا ہے یہاں پر بھی ہم سلائی لگا دیں گے اور اسی طریقے سے ہمیں سارے ٹرائنگل کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ بنا لیا ہے اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور ایک دوسرے میں اٹیچ کر لیں گے یہ سلائی لگا دی اب اس پر ہمیں دوسرے کلر کا یہاں پر لگا دینا ہے اس پرکار اب اس کے اوپر ہم ریڈ والا لگا لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ سے اٹیچ کر لیا ہے اب اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے سلیپس کو اور اس طریقے سے رکھیں گے بلکل بیج میں اور یہاں پر اس کو اٹیچ کر لیں گے اٹیچ کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح ہمیں سلائی لگا دینا اس طریقے سے اور یہاں پر سلائی لگانے کے بعد اب اس میں ہمیں لگانا ہے ڈوریاں دونوں سائیڈوں میں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے پھونے لگا کے اس میں ڈوریاں یہاں پر تیار کر لی ہیں یہاں پر اسے اٹیچ کر لیں گے اب ہمیں دوسری سائٹ کی یہاں پر ڈوری کو اٹیچ کر لینا ہے کچھ اس پرکار اب یہاں پر ہمارا ڈیزائن بن کے ہو چکا ہے بلکل کمپلیٹ آپ اپنے بلاوز میں اس کو بنائیں گے تو بہت ہی سندر لگنے والا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں موسیقا